بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دونوں تینوں لوگ وہ ہیں جو تعلیم اداروں سے وابستہ ہیں ان میں سے ایک وہ صاحب ہیں جو سرکاری آفسر ہیں آلہ درجہ سرکاری آفسر ہیں اور جو ان کے پاس جو کہ زیادہ پیسے ہیں تو اس سے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے دوسرے صاحب بھی وہ تعلیم سے وابستہ ہیں انہوں نے بھی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اچھا جو اکیڈمی ہیں ان میں چھوٹی عمر کی بچیاں آتی ہیں پڑھانے کے لیے یہ وہ بچیاں ہوتی ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ جو سمجھن کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے مردوں کے ساتھ اور خاص طور پر انہیں اب ایفے کے بعد کوئی بچی آجائے جوب کے لیے ایک تو پیسے اس کے بہت کم ہوتے ہیں اور دوسرا وہ شیئر سو انوسینٹ کہ اس نے دنیا دیکھی بھی نہیں ہوتی اور جب ان سے یہ لوگ بہت امدہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور شروع میں کمپوزڈ ہوتے ہیں تو ان بچیوں کو ان کے ساتھ محبت کرنے میں اس قدر آسانی ہو جاتی انہیں لگتا ہے کہ this is the word اور ساری دنیا اسی ایک فرد کے اندر جمع ہو گئی ہے ابھی جس بچی نے رابطہ کہ اس نے اپنے اکیڈمی کے مالک سے جن کی عمر 56 سال ہے اور وہ آلموسٹ پاگل ہو چکی ہوئی ہے ان کی محبت میں اس نے کہا کہ میں ان کے بنا نہیں جی سکتی اور مجھے انہی سے شادی کرنی ہے تو میں نے اسے کہا بیٹا دو یا تین سال کے بعد تو ان کی زندگی کا پورا سلکل ہی ختم ہو جائے گا تم کس ہماکت میں جا رہے ہو اور تم اس آئی ڈیو کو اپنی ماں کے پاس یا باپ کے ساتھ کیسے بیچو گے تو اس نے کہا کہ سر صبح و شام ہم موبائل پہ اور میسننگ پہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اچھا وین شی واس ٹیلنگ دہ ہول ٹرث اور میں اتنا مجھے دکھ ہو رہا تھا اور تکلیف ہو رہی تھی کہ ان صاحب کے پہلے جو بچے ہیں وہ آلموسٹ اس وقت بائیس بائیس تیس سال کے ہیں ایک ناتھ چھے بچے ہیں اب یہ غبارہ پھٹے گا یہ بم بلاسٹ ہوگا اس کے گھر میں اور اس کی فیملی میں تو کیا ہوگا تو میں نے اس بچی سے کہا بیٹا بہت ممکن ہے کہ بلکل ایٹ دا الائن تھار وہ جا کے صاحب انکار کر دیں تو پھر تمہارے اندر ایک ڈیزاسٹر ہوگا اور تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤگی ٹھیک گیارہ دن کے بعد اس بچی کا فون آیا تو اس نے کہا کہ سر انہوں نے تو مجھے کہا کہ میرے گھر میں شور مچ گیا ہے اور میری بیوی نے اپنے ماں باپ کو بھلا لیا ہے اور اس کے ننحال وارے سارے جمع ہو گئے ہیں اور میں وہاں سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہوں because I have nothing to say کہ اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے تم محبت کر رہے ہو اور تم اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو تو یہ چپٹر تو کلوز ہے گا چونکہ میں وہاں وعدہ کر آیا ہوں اچھا جب اس کو میں یہ سمجھا رہا تو پھر ساتھ ان کو میں نے کوئی دوسری بات بتائی میں نے کہا بیٹھا میرے یہ آنکھوں دیکھا نہیں ہے کسے سنا ہوا نہیں ہے یہ یوں سمجھیں کہ میں اس کا براہ راست حصہ رہا ایک بچی نے اٹھک سے مجھ سے رابطہ کیا یہ جن دونوں میں پھول کا ایڈیٹر تھا تو چونکہ ماشاءاللہ بچیاں پورے ملک میں اور ملک سے باہر بہت پڑتی تھی تو وہ بہت ریگلر رابطے میں تھی ہینڈ رائٹنگ اس کا بہت خوبصورت تھا شیوہ تا جینئس بہت امدہ بچی تھی پھر تب وہ میٹرک میں ہو گی پھر سالوں پہ سال گزر گئے جب اس نے ایفے کیا تو پھر اس نے مجھے فون کر کہا کہ سر میں نے ایک صاحب سے شادی کر لیا تو میں نے پوچھا کس سے کی ہے فیملی کا اس نہ کر نہیں فیملی کا نہیں ہے وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں اور انہوں نے مجھے جو سرکاری گھر ان کو ملا ہوا ہے اس میں رکھا ہے اور میں نے پوچھا تمہارے والدین انہوں نے کہا ان کو علم نہیں ہے تو انہوں نے میرے والدین کو کیونکہ علم بھی نہیں ہے اور وہاں آنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو خود وہ چلے جاتے ہیں اپنے گوہ جہاں ان کی پہلی بیوی رہتی ہے اور یہاں وہ اکیلی بچھاری اس کے پاس نہ کوئی میڈ تھی انہیں تین چار دن کا وہ کھانا دے جاتے تھے اچھا پہلے تو شروع میں ہوتا کہ دو دن رہتے تھے ویکنڈ پہ جانے سے پہلے پھر وہاں پریشر بڑھا تو جانے لگ گئے جس روز اس بچی نے مجھے آخری فون کیا اس نے کہا کہ سر میں دو دن سے بھوکی ہوں باہر سے لوک لگا ہوا ہے اور وہ اپنا فون اٹھا نہیں رہے اگر اٹھا بھی لیں تو جتنی دور سے ہیں مجھے آکے وہ کیسے کھانا کلائیں کہ میں نیم بھی ہوشی میں اتنے گھنٹے پڑی رہی ہوں روتی رہیں اپنی قسمت پہ پر میں نے کہا بیٹا قسمت پہ نہیں روتے اپنے فیصلے پہ روتے ہیں جب انسان غلط فیصلہ کرتا ہے اور غلط آدمی کے ساتھ کرتا ہے تم تو پڑھانے گئی تھی تم جوب کرنے گئے تھے تم جوب کرنی چاہیے تھی بچوں پہ فوکس کرتے کتابوں پہ فوکس کرتے تم نے ایسے آدمی پہ فوکس کیا جو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس پہ فوکس کیا جاتا پھر اس نے کہا سر اب میں کیا کروں تو پھر میں نے اسے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو والد کو یا والدہ کو فون نہ کرو وہ ناراض تھے ان کی خاندان کی ہیٹی ہوئی تھی انسلٹ ہوئی تھی بغیر بتائے یعنی ایک بچی کو آپ پالتے ہو پھولوں کی طرح رکھتے ہو اور وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لے اچھا فیصلہ شادی کا سب کرتے ہیں پر جب بھی آپ اپنی عمر سے زیادہ کسی سے شادی کرو گے تو والدین کو تکلیف تو ہوگی انہیں تکلیف یہ نہیں ہے کہ وہ عمر کا بڑا ہے انہیں تکلیف یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے اور کچھ برسوں کے بعد جب اس کی عمر زیادہ ہوگی اور تم بڑے ہوگے تو گیپ اتنا زیادہ ہوگا کہ زندگی کی ساری خوشیاں رخصت ہو جائیں گی دوسرا میری پیاری بچیوں یہ بات یاد رکھو آدھے ادھورے آدمی کے ساتھ شادی مت کیا کرو وہ آدمی جو پہلے سے انگیج ہے وہ آدمی جس کے پہلے سے بچے ہیں وہ آدمی جس کی پہلے سے ایک پوری زندگی ہے اور اس میں اس نے دس بارہ سال گزارے ہیں دیکھیں یا اس کی زندگی ختم ہو چکی ہو وہ بالکل فارغ ہو چکا ہو پھر تو بنتا ہے کہ تم اس کی زندگی میں آ جاؤ چلے نئی خوشیاں لے ہو نئی بھار لے ہو پر اس کے ہستے وستے گھر کو ایک تو وہ برباد ہوگا دوسرا یہ آدھا دھورا آدمی عمر بھر تم کتنے وزیفے کر لو کتنے جادو کر لو کتنے ٹوٹکے کر لو کتنے ٹونے کر لو کتنے کنسلٹنٹ ہائر کر لو یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا وہ تمہارے پاس جب بھی آئے گا چند گھنٹوں کے لیے آئے گا رات کے لیے بھی نہیں آئے گا یہ تمہاری ساری راتیں ویران ہوں گی اور یہ ساری راتیں کالی ہوں گی یا تم قسمت کو رو گے یا اپنے فیصلے کو رو گے اور اگر اس بیچ میں کوئی بی بھی آ گیا تو تمہاری زندگی کا دکھ اور بڑھ جائے گا سو جو جو بچیاں خاص طور پر تعلیمی داروں اور پرائیوٹ تعلیمی داروں میں جا کے اپنے مالکوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں اور اس کے بعد اپنے اس غلط فیصلے کو بھگتی ہیں ان سے سیکھنا چاہئے کہ یہ غلطی باقی بچیاں نہ کریں اور ایسے موقعوں پر بٹا جس کام پر گئے ہو فوکس اسی پر رکھیں غربت ان امیرزادوں سے یا امیر مالکوں سے شادی کر کے نہیں مٹائی جا سکتی یہ آپ سے وہ شادی کسی رحم کھا کے یا غربت کی جیسے بھی نہیں کر رہے ہوتے ایک خاص وقت آتا ہے جب انسان اس عمر میں اس کو یہ ایزی ٹارگٹ لگ رہا ہوتا کہ ایک بچی خوبصورت نئیدی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی وہ محبت میں مبتلا ہو گئی ہے تو یہ مفت کا میوہ وہ کیوں چھوڑے گا یہ سوچے بنا کہ اس بچی کی زندگی کے ساتھ جو کھلوار ہونے جا رہا ہے اس کی جو زندگی برباد ہوگی اور اس کے آنے والے سال جو سارے جو سمجھیں بے فیض ہو جائیں گے پر وہ یہ سارے ظالم یہ نہیں سوچتے پر اس وقت اگر آپ کسی سے مشورہ کر لیا کرو اور کسی اپنی ہم عمر بچی سے مشورہ نہ کیا کرو تھوڑے سے بڑیت ہوئے اپنے کسی منٹور سے مشورہ کر لیا تو آپ یہ اندھی محبت اور اندھا کون اور اگے اندھی زندگی ہے جس میں سوائے انتظار کے سوائے خواری کے اور سوائے بیبسی کے کچھ باقی نہیں بچتا یہ ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے ایک گاؤں کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت پورے ملک میں جہاں جہاں اکیڈمیوں کے جال بچھے ہوئے ہیں آلماسٹ ایک ہی ہر جگہ سینیریو ہے ہر جگہ ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی منظر ہے اور اس منظر میں رنگ بھی پھیکے ہیں اور اس منظر کی جو ٹوٹیلیٹی میں تصویر بنتی ہے وہ بھی بہت بری ہے میرا رب آپ کو ایسی تصویر بننے سے بھی روکے اور اس منظر کا حصہ بننے سے بھی روکے تاکہ آپ اپنے والدین کے دکھ میں ادافہ نہ کرو اور اپنی زندگی میں بھی دکھوں کی جو چادر ہے اس کو لپیٹ کے نہ جیو اختر ابباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی